زیادہ تر لوگ اپنی گروت کو اپنی غلط سوچ کی وجہ سے روک دیتے ہیں بچپن میں ریجیکشن، ایبیوز یا کسی اور طرح کے ٹراما کی وجہ سے جیسے اگر آپ کو اپنے بچپن میں چھوٹی چھوٹی شرارتوں کی وجہ سے بہت ڈانٹا یا مارا گیا تھا یا پھر آپ کو ایسا فیل کرایا گیا تھا کہ آپ جو بھی کرتے ہو وہ غلط ہی ہوتا ہے جب آپ ایک ایسا کمپلیکس ڈیویلپ کر لوگے جو آپ کی سیلف ایکسٹریم کو ختم کر دے گا اور آپ دوسروں سے اپروول لینا شروع کر دوگے اس طرح سے ایک کمپلیکس ہمارے اندر پیدا ہو کر بڑھتے جاتا ہے یہی ریزن ہے کہ کہیں لوگ بینہ کچھ کیے اتنا کچھ اچیف کر لیتے ہیں جبکہ دوسرے جو بلا وجہ کی سوچوں میں فسے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے اور ان کی لائف کبھی نہ ختم ہونے والی بری قسمت کی سائیکل میں چلتی رہتی ہے جیسا کہ آتھر کہتے ہیں کہ ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا اتنے بڑے یونیورس میں کیا رول ہے تاکہ آپ اس دنیا میں کچھ الگ اور یونیک کر سکو اگر آپ کے اندر کسی بھی قسم کا ڈپریشن یا فوبیا یا پھر کسی بھی طرح کا خالیپن نہیں ہے اور نہ ہی آپ خود کو آگے بڑھنے سے رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیلف ریلائزد ہو کیونکہ خود کو جاننا ہماری گروت کی ضرورت ہے اس لیے کہ آپ اپنی سٹوری کو بہت اچھے سے جانتے ہو کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ اندھیرے میں جانے سے ڈرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی ریزن ہے کہ عام لوگ اپنی سائیکی کی ڈیتھ میں جانے سے گبراتے ہیں کیونکہ جتنا دردناگ اپنے ڈروں کو فیس کرنا ہوتا ہے اس سے کئی زیادہ یہ ہماری لیے بینیفیشل ہوتے ہیں آپ کے لیے پرسنل گروت بہت ضروری ہے اور اگر آپ اپنے ہائیس لیول تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو تو سب سے پہلے اپنے انہی ڈروں کو فیس کرو اور سنو کہ آپ کا انکانشنس مائنڈ آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے آرثر کہتے ہیں کہ وہ ہماری پرسنل گروت کی موٹیویشن ہی ہوتی ہے جو ہمیں خود کو جاننے میں ہماری مدد کرتی ہے آرثر ہارڈ نے اپنی بک سیلف انولیسس میں بولتی ہیں کہ میرا ایکسپیرینس مجھے بینا کسی ڈاؤٹ کے یہ بتاتا ہے کہ اگر ایک انسان خود کو جاننا چاہے تو وہ اس کے ایکسٹریم لیول تک بھی جا سکتا ہے اگر اس نے زد پکر لی ہے کہ وہ اپنی پرابلمز کو کچھ بھی کر کے سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جنہیں کسی طرح کا کمپلیکس ہوتا ہے وہ اپنی پرابلمز کو ایکسپ کرنے کے بجائے اپنی لائف ڈینائل میں جیتے ہیں ان کی فرسٹ آئیڈینٹی اور ان کی ایگو یہ جاننے سے رکھتی ہیں کہ وہ حقیقت اور اصلیت میں کون ہیں اور ان کا جذبہ ان کی سوچ سے کہی زیادہ ہے یہی ریزن ہے کہ خود کو جاننا ایمپوسیبل ہوتا ہے بینا سیلف ایکسپٹنس کے اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فلوس کو ڈریکٹلی نہیں دیکھ سکتے تو آپ ان کی گہرائی اور ڈیت کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے اور اپنے کہیں سیلیکٹڈ پارٹس کو ریجیکٹ کرتے رہو گے جیسے کہ آتھر بولتی ہیں کہ ایک انسان میں اتنی حمد ہے کہ وہ اپنے بارے میں کروا سچ سن سکے تو وہ انسان اپنی حمد پر سیفلی اتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسے ڈر کی دوسری سیٹ پر پہنچاننے کے قابل ہے اپنے بارے میں کڑوے سچ جاننے کے یعنی سیلف ریلائزیشن کے اور بھی کہیں سارے طریقے ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں جیسے آپ نے اپنے ریاکشن کو ایبزارف کرنا ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی اپنی لائف کے بارے میں کوششنز پوچھنے ہوتے ہیں اور اپنی موریلیٹی یعنی آپ کو کیا صحیح لگتا ہے اور کیا غلط لگتا ہے انہیں کوششن کرنا ہوتا ہے اور خود کو جاننے کا دوسرا طریقہ ہے کہ آپ لکھو آتھر اس بارے میں اپنی ریسرچ سے بتاتی ہیں کہ جتنا آپ اپنے پاسٹ کے بارے میں لکھتے ہو اتنا ہی آپ کو وہ ساری میمریز واپس سے یاد آنے لگ جاتی ہیں جنہیں آپ بھول چکے ہو اس طرح آپ یہ سمجھ پاتے ہو کہ آپ کی پرابلم شروع کہاں سے ہوئی تھی اور آتھر کہتی ہیں کہ خود کو پہچاننے کا سب سے بیس طریقہ ہے میڈیٹیشن آپ کے کانشنس برین کو سکون دیتا ہے اور آپ کے انکانشنس مائن کی آواز کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے تاکہ آپ وہ سب چیزیں دیکھ سکو اور سن سکو جنہیں آپ اتنے ٹائم سے اگنور کر رہے تھے ان میں سے آپ کوئی بھی میتھرچوز کر لو یا پھر آپ چاہیں ان سب کو اپنی روٹین میں ایڈ کر لو مین پوائنٹ اور گول ہمارا یہاں پہ یہی ہے کہ ہم اپنے بائسز کو ختم کر سکے اور آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ ہمارے اصلی گولز اور ویشیس اور آئیڈیاز کیا ہیں اور ہماری سوچ کے کون سے پارٹس اصل میں صرف ہماری پروگرامنگ ہیں اور ہمیں اپنے انوائرمنٹ کو بھی سیلف ریلیزیشن کے لیے اکٹومائز کرنا ہوگا اس لیے کہ اگر آپ خود کو امپروف کرنا چاہتے ہو اور آپ کے آس پاس رہنے والے لوگ آپ کی اس نئی سائٹ کو لے کے ڈاٹھول ہیں وہ آپ کو چینج ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو ضرور وہ آپ کی گروت میں رکاوٹ ڈالیں گے اور اگر آپ کی خود کی بھی کہیں بری عادتیں ہیں تب بھی اس کا حل یہی ہے کہ آپ بانڈریز بنانا سیکھو اور اپنا رویہ ایسا رکھو کہ آپ کے راستے میں چاہے کچھ بھی رکاوٹ آئے وہ ہمیشہ آپ کے گولز کے آگے چھوٹی ہی پڑے جب بھی آپ اگر ایسا سوچو کہ نہیں یہ پرابلم بہت بڑی ہے اور میں اس کو کبھی بھی حل نہیں کر پاؤں گا یہ سمجھ جاؤ کہ یہ بھی آپ کی پروگرامنگ ہی ہے جو آپ کی تھنکنگ کو لیمٹ کر رہی ہے اور آپ اس سے بہت آسانی سے نکل سکتے ہو اگر بک سمری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں موسیقی